لیکن ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہو نہیں دیکھیں کام شروع ہونے میں کتنے دیر لگتا ہے کام شروع ایک دفعہ دیکھیں اگرچہ وہ بارہ بلین ڈالر کا پروجیکٹ لا سکتے ہیں کس لئے لا ہیں وہ آپ اتنے بڑے بزنسمن ہیں آپ نے سیکسیسور بزنس اسٹیبلش کی آپ نے کوئی بزنس سوچا ہے کہ آپ چینہ کی اکانومی کے اندر اپنا کوئی شیرڈ ہو سکتے ہیں بلکل جی میں ریاض کو سب جانتے ہیں میں ڈانگ فنگ الیکٹری کامنی کو ریپزنٹ کرتا تھا یہاں پر بہت سے ٹربائنز آپ کی جو پاور سٹیشن میں لگی ہیں سکسٹی پرسنٹ آف دیمار فرم ڈانگ فنگ الیکٹری کامنی اور جنرل الیکٹری کامنی آپ کی پاور سٹیشن جہاں لگی ہیں ڈانگ فنگ الیکٹری کامنی کی دیکھیں پرابلم یہ تھی کہ جس وقت ہم یہ ہم جو پیریٹ میں میں بزنس کر رہا تھا وہاں پر جو جو چیزیں یہاں پر ہو رہی تھی وہ اس کی وہ نہیں تھی کمپیٹیبل نہیں اب وہ کمپیٹیبلیٹی آنے شروع ہو گئی ہے نسیم آپ اتنا think tank circuit جو ہے اس میں اتنی active ہیں academic circles میں think tank circles میں ہر ہفتے آپ conferences میں travel کر رہی ہیں کبھی middle east کبھی کہا آپ دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستان اور چین کے دن میں ایک common vision دنیا چین ہے اس کے ساتھ common vision develop کرنے کے لیے ہمارے think tank کے relationship academic relationship conferences کے relationship colleges کے universities کے relationship بڑھ سکتے ہیں جبکہ چین انگلیش بڑھ گئے ہیں بڑھ رہی ہیں لیکن novel near جہاں کے ہونے چاہتے ہیں بلکل نہیں مطلب آپ انڈیا میں دیکھیں انڈیا میں ہر think tank میں ایک چائنا section ہے پاکستان میں نہیں ہے وہ یہ جو مشاہد ہمارا کتا ایک relationship ہے جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں لیکن آپ کے چائنا لیکن آپ کو intellectual growth بھی میں اگر یہ کہوں کہ دیکھیں آپ ساری جو discussion and debate کر رہے ہیں وہ آپ ایک intellectual historical perspective میں کہا رہے ہیں پاکستان کی 63.1% youth population جو کہ پاکستان کی آبادی کا جو 30% and under ہے اور آپ کو بہتا ہے پاکستان اور چین کی آبادی دنیا کی آبادی کا 21% ہے تو ہم نے تو آج تک تعلیم میں schools میں ایک initiative launch کیا ہوا students کے clubs 21-21 کہ 21% of the world population together in the 21st century the hope and the inspiration of young people in پاکستان they are very different یہ آپ نے launch جی how nice they are very different they cannot get into historical and intellectual discuss like جیسے آپ engaged ہیں ان کو پاکستان چین دوستی کا یہ نعرہ higher than Himalaya sweeter than honey deeper than ocean کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک آپ ان کو چین دکھائیں گے نہیں ان کو زبان پڑھائیں گے نہیں ان کو exposure دیں گے نہیں میں ایک خود young آدمی جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا تعلیمی نظام رکھتا ہوں چین سے محبت کرتا ہوں لیکن مجھے چین کے ساتھ کوئی exposure نہیں تھا جب تک میں نے پچھلے سال تک چین نہیں دیکھا اور میں دیکھتے ساری چین کے اندر potential سمجھ گیا اور آتے سار اسی وقت میں نے وہاں یہ decision لیا کہ اس دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے باتیں نہیں کچھ عمل کرنے کے دکھانے کی ضرورت ہے اور I think آپ یہ پاکستان کی جو young population ہے جو کہ کل عبادی کا 61% ہے نہیں رکھتی ان کو یہ معنی رکھتی ہے کہ کیا ہمیں زبان سیکھ کے جوب creation ہوگی employment ہوگی sustainability کیسے آئے گی اور اس کا economic and social impact کیسے creator ہے میں اس قسم کی چیز کی بات کر رہا ہوں آپ بالکل historical اس میں چیز میں بار ہو آپ پھر پیچھے چلے آتے ہیں میں اسپیکٹیریٹی کی بات کر رہا ہوں میں پھرنا ہوا پاکستان اسکول میں گیا میں منگلہ کنٹرومنے میں پرتا تھا پاکستان چین زندہ بات دوستی زندہ بات دیکھا نہیں چین دیکھا نہیں چین کسے چین میں سے لگا دیکھا ہوں لندن جب مجھے ایک اپورجونیٹی ملی کہ میں جا کے دیکھا اور میں پہرشان ہو گیا جب میں نے شہنگائی اور بیجنگ کو خاص کر کے جب میں نے شہنگائی کیا انجن اف گود دیکھا جب میں نے دیکھا کہ وہاں گاڑییں کتنی ہیں جب میں نے دیکھا ایر کنڈیشن کتنی ہیں جب میں نے دیکھا انڈسٹری کتنی ہیں نائنٹیز پر چین میں نے دیکھا سائیکل پر لوگ جا رہے ہوں گے تو ایٹیز میں سائیکل پر جو فیصل بات کر رہے بلکل ٹھیک بات کر رہے لیکن فیصل بات کر رہے اگرچہ وہ بیس اسٹوریکل بیس نہ ہوتی تو یہ بات وہ بات نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک آپ کیا 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 میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے چین کو ڈسکور کیا میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم نے چین کو ڈسکور کیا زوفکار علی بھٹو نے قوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ پاور ہے ابھی بتایا نا نسیم نے ہم نے چین کو ڈسکور کیا ہم نے امریکہ کو سمجھایا ہنری کسنجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستان کے فورن آفس نے ہمیں کنونس کیا کہ چین کومیونسٹ کم ہے نیشنلسٹ زیادہ ہے ہم کھئی پیچھے نہ رہ رہے اب جبکہ وہ اکانومی ایکسپینڈ کر کے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بندھی چلی جا رہی ہے ہم اپنی کامپلیسنسی میں سوئے سوئے نہ مارے جائیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو پر اندر کی بھی کہانی ہے نا مہی تو تو اندر کی بھی کہانی ہے پاکستان کی اپنی کہانی ہے ابھی دیکھیں بات یہ ہے جس زمانے میں میں صفیر تھا وہاں چین میں میں بتاؤں کوئی ساڑھے تین سو یا چار سو سٹوڈن تھا اس وقت چار پانچ ہزار سٹوڈن پاکستانی سٹوڈن پڑھ رہا ہے کم ہے بہت کم ہے یہ اصطہ اصطہ بڑھے گا اب دیکھیں انہوں نے پانچ سو سکولرشپ یہ پرائم میسٹر کی وزرد میں انہوں نے انانونس کی ہیں یہ اور وہاں پہ ایڈوکیشن جو ہے کمپیرڈ ٹو دی ویس بہت سستی ہے اب ڈاکٹرز وہاں جا رہے ہیں انجنیرز وہاں جا رہے ہیں دیکھیں نا وہاں کچھ ڈسیڈوانٹیجز بھی ہیں زبان سیکھنا وہ آسان نہیں ہے تو سکولوں میں انٹریڈیوز کروائیں یہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سی چائنیز کمپنیز ہوں گی ان کے منجرز ان کے منجرنگ ڈریکٹرز وہ بھی پاکستانی ہوں گے میں اگر اور سکولوں پر مشورہ دوں بہت سکول اور ایڈمیسٹریٹرز کہ آپ چائنیز لینگوجز آفر کریں تو آپ مدد کریں گے ان سکول کی یہ ہم نے بالکل ہم نے ایچ اسن کالیج اپنے ٹیلی ویزن کے سامنے کریں میں اس کو کاری لانچ کر دن ایچ اسن کالیج نے لاہور میں شروع کیا ہے چائنیز لینگوج انیشیٹیو اور ابھی آپ دیکھیئے گا کہ یہ پرائیوٹ سیکٹر جب ایک کرٹیکل ماس کریئٹ کرے گا ہمیں حکم آیا کرتا تھا کہ میں آ رہا ہوں پرائیم سٹر جو بھی تھے ہمارے زبانے میں وہ کہتے تھے کہ میرے آنے کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم پندرہ بیس ایم او یوز ہونے چاہیے تو ہمارا سارا فوق ہوتا کہ بھی ایم او یو کے ٹھے کرو اب انہی سے ایمیمینٹوشن کتے ہیں ایم ایک چیز اور کہ ایم او ارمچی اور اسلام آباد کے درمیان چائنہ سادن ایر لائن کی دو فلائٹس ہیں دو پروازیں ہیں اس پرواز کا کبھی آپ معنیہ کریں اس کے اندر پچاس فیصد پیسنجر جو ہے وہ آپ کے سدن پنجاب کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو پاکستانی میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا جس میں کوٹا نہیں ہے اور وہ اتنا زیادہ کوٹا انکریز ہوتا جا رہا ہے اور آپ دیکھے گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے اس پہ ہم یقیناً ڈسکس کرتے ہیں کہ وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا ہے فیصل آپ کا ریاض کوکٹ صاحب آپ کا نسیم آپ کا اور اکرام سیکل صاحب آپ کا ہمیں ہی جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین آج کی اس بنیادی پروگرم اپنی قسم کا ایک پہلا پروگرم تھا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چین کو ہم نے دنیا کے لیے ڈسکور کیا ایک طرح سے جب دنیا کے لیے چین پرہیہ تھا جب چین کو دنیا نے نکال کے رکھاوا تھا باہر جب چین سے دنیا بات بھی کرتی تھی تو ہم چین کے ساتھ کھڑے تھے ہم نے اس ریلیشنشپ میں ہماری تین جنریشنز میں انویسٹ کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ریلیشنشپ کو آگے لے کے جا سکیں اسے ملیٹری خارجہ پالسی کے اور محض ایک لیمیٹڈ قسم کے اقتصادی ریلیشنشپ سے اسے ایک پیپل ریلیشنشپ بنا سکیں ہم اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے آج ہماری پہلی ڈسکیشن کی بانچ شکریہ